برٹش کشمیریوں کے جانب سے برمنگم سٹی کاؤنسل ہال کے باہر کشمیر مارچ کے نام سے احتجاج کیا گیا اس میں برطان بھی میمبران آف پارلیمنٹ کاؤنسلرز دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خاتین حضرات نے شرکت کی اور شرکت نے بھارتی کاؤنسلرز کے باہر مودی سرکار اور بھارتی فوج کے خلاف شدید ناریب وازی کی عابد کازمی کی ریپورٹ بھارت مخالف کشمیر مارچ کا احتمان برمنگم سٹی کاؤنسل کے کاؤنسلر اور برٹش کشمیریوں کی جانب سے کیا گیا مارچ ٹاؤن ہال سے شروع ہوا شرکار نے تقریباً دو میل کا سفر پیدل تیہ کیا خواتین اور بچوں نے پلیکارڈز اور کشمیری جھنڈے اٹھا رکھے تھے برمنگم سٹی سنٹر کی گلیاں بازار فری فری کشمیر اور مودی ٹیررسٹ کے ناروں سے گونجتی رہیں مارچ انڈین کاؤنسلیٹ کے سامنے اختتام پذیر ہوا جس دوران پولیس کی بھاری نفری کاؤنسلیٹ کے باہر موجود تھی اس احتجاجی مارچ سے ایم پی شبانہ محمود ایم پی لیمبرن ایم پی جیک ڈرمی ممبر اف یورپین پارلیمنٹ ٹوم واتسن فل بینن کاؤنسلر این وارڈ کاؤنسلر وسیم زفر راجہ امجد فہیم کیانی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا مقررین کا کہنا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں نہت کشمیریوں پر ظلم اور بربریت کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ممبران اف برطانی پارلیمنٹ نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ وہ اگلے ہفتے اس مسئلے کو برطانی پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں تاکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیا جا سکے اس موقع پر لیبر پارٹی کے ایمپیز نے کہا کہ برطانی حکومت پر بھی زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اس مسئلے کی سنگینی کا ادراک کرے وقت آگیا ہے کہ مظلوم کشمیریوں کی اخلاقی سفارتی اور سیاسی مدد کی جائے سکھ کمیونٹی رہنماوں کا کہنا تھا کہ سیاسی سفارتی کوششوں کے ساتھ ساتھ بھارت کی بنی ہوئی اشیاء اور مسنوعات کا مکمل طور پر بائیکوٹ کر کے بھارتی معیشت پر کاری ضرب لگانی چاہیے اس موقع پر ایمپی شبانہ محمود ایمپی لیمبرن ایمپی جیک ڈرمی میمبر اف یورپین پارلیمنٹ فول بینن ٹوم واتسن کانسلر این وارڈ اور سکھ رہنماوں نے نائیڈی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے موڈی سرکار کے ظالمانہ اور غاسبانہ اقدامات کی بھرپور مضمت کی چیزتا رہا حروف مíoڈی پر خیل uns کیایBe کشونسی طوری یک کشین قباری کسی گفتگو ترابر اندیو صورتا حلاغ کونسیو محمود برمیڈی تین برمیگو کینظر ہماری موڈی یڈی برمیگو جورو برمید جاگر کشمیری جورنی weer 哥ратrien سکِ اگر کی طوالا ۔ اے امشام کانید ، ہم segueی rolling ۔ ہم دیکھو میرات شارہ زود ہے میں Glasائج سنانگ colocar Joyce Vergالًا مجد شکربہ ح whatsoever کانید جانب ہے سکر ہی اللہ کی شکر ہیں کیسے اس درست وینuitا قرآن شکر 1000 نظرặt گ bank کا پیkoício what the Kashmiral Pan who the Kashmir is and we were looking at the news that has finally come out of Indian control Kashmir last night we have finally broken through grab the cordon and got some news out with the BBC I dont know if those saw the report last night now those of us in the European Parliament are not being idle Two of my colleagues Shafakomat who was born in Miñpád and Irina van Wieser have been to Kashmir earlier this month ہمیں اس شبا کرتے ہیں جب سے پاکستانی پاکستانی کافرات کے لئے اسلام آباد ہم قدر ہمیں راستے ہیں میں اس سماتن میں جمعہد کرتے ہیں مجھے لئے اس کا بھی سوچ ہے لیکن ایک لئے ہوتی ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے مجھے دائم تلین 25 دنوں میں نے بہت سوچہ جمعہدار اس کے لئے مجھے وزیاد مدانسی کمیتون ہوگا ان کیوں گے لہذا لوگوں کو معلون بھی لوگوں کے پیر ملوانے 我ڈیانے اور ملوانے اور ملوانے آنے اور پیر ملوانے ہیں پیرا ساکتا ہوں اگر کنید کرنید آجمال اگر شمائی اس کا جوائی بھی شرین کنید مطبی کشمیر مطبی کشمیر کشمیر ترین کشمیر کو کشمیر کو کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے پانچ اگست کو جو اعلان کیا گیا ہے دھارہ تین سو ستر کو توڑنے کا پینتیس اے کو توڑنے کا یہ جو مطاعدہ ہوا تھا جمہو کشمیر کے نائنٹین فورٹی سیون میں جو راجہ ہری سنگھ تھے وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے تھے لیکن جو گورنر وائس روئے گئے تھے مانٹ بیٹر انہوں نے کہا تھا کہ یاد ہو آپ کو انڈیا کے ساتھ جانا پڑے گا یا پاکستان کے ساتھ تو انہوں نے اس وقت جو متحدہ اقرار نامہ کیا تھا وہ توڑ دیا گیا ہے سکھوں کے ساتھ تو یہ سمجھوتا کیا گیا تھا وہ تو وربل تھا لیکن یہ ریٹن سمجھوتا توڑ دیا گیا ہے جو ہو رہے ہیں کشمیر کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہے ہیں تو اس کو سٹاپ کرنا چاہیے اصل میں جو انٹرنیشنل کمیوٹی ہے ان کو اس پر حصہ لینا چاہیے ان کو کہیں کہ یہ سٹاپ کریں لیکن وہ لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اس اوران مارچ میں موجود شرکا کا کہنا تھا کہ کشمیری ماں و بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں مسلمانوں کے پچاس سے زیادہ ممالک بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں پاکستان کشمیریوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا ازیاد کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مقبضہ کشمیر کے اندر ظلم و جبر کی یہ تاریخ راتیں ختم نہیں ہوتی اس وقت تک ہمارا یہ ازیاد جاری رہے گا کیمرہ بین شکیل جعوید کے ساتھ آبد کازمی نانٹی ٹو نیوز برمینگم